نیپال کی رازدانی کارٹ مانڈو کا وکاس جوروں سوروں پر ہیں اسی کے بیچ میں بیلنس آ کا ایک کاریے مجھے سب سے زیادہ پسند آیا اور کہیں نے کہیں یہ کاریے اس نیم کو رکھتا ہے جو کی فیوچر کے اندر نیپال ہونا چاہیے یا پھر ایسے کہیں کہ نیپال کو اگر یہاں پہ ویسو سکتی کے ساتھ کمپیٹیشن میں آنا ہے تو بیلنس آ کا یہ کاریے اور زیادہ جروری بن جاتا ہے نمسکار میں پی ایم ڈی آنے سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں کمال ایار اس وقت یہاں پہ ہم بات کرنے والے ہیں بیلنس آ کے اس کاریے کے بارے میں جو کی سروپری ہے اور سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے نیسیسری بھی ہے دوستو میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ بیلنس آ کے جو کام کیے گئے ہیں اس میں سے ایک کام جو کی ایجوکیشن سیکٹر کے اندر کیا جا رہا ہے ایکچول میں یہ ورک کتنا زیادہ مہتوپرن کیوں ہو جاتا ہے یہی بات کریں گے تو ویڈیو گن تک بنے رہیے اور اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئے گن دبا لیئے تاکہ آپ کوئل اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے ملکہ چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں ایجوکیشن کے اندر آئے بہت بڑے چینس کا ایک ایگزامپل لینا چاہوں گا سب سے بہلے جب ہم ایجوکیشن کو بہت زیادہ بوشٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس سمیتھ ٹیچر سینٹریزد یہاں پہ لرننگ چلا کرتی تھی میرا کہنے کا مطلب کہ ٹیچر نے اگر کھے کو کھے بھی بتا دیا تو وہ کہنے کہیں بچوں کو ماننا پڑتا تھا لیکن بعد میں لگا کہ یہ پولیشی غلط ہے اب یہاں پہ ہمیں چیلڈرن سینٹرڈ پولیشی بنانی پڑے گی اور ایسی بنائی گئی پولیشی بہت سیوکسی تیشوں کے دوارا اب یہاں پہ بچوں کی حساب سے پڑایا جائے گا بچے خود سیکھیں گے ایسا کچھ کر کے یہاں پہ سکھایا جا رہا تھا اور اس کے بعد اب یہاں پہ 2020-2021 میں ایک اور نیا چینس لائے گیا اور یہ چینس تو واسط میں بہت بڑا چینس تھا اس کا نام تھا دوستو ارلیال ایلیمنٹری ایجوکیشن اور اس کے اندر جو چینس لائے گیا وہ واسط میں بہت بڑی یہاں پہ سوکٹ کرنے والا تھا اب یہاں پہ بچے جو کریں گے وہ نہیں اب یہاں پہ یہ تھا کہ بچہ اگر بیچ میں پڑھاتے ہوئے ٹیچر کو یہ کہہ دے کہ مجھے ایک بار رکنا ہے میرا دھیان نہیں لگ رہا ہے تو ٹیچر کو رکنا پڑے گا یعنی کہ اب پورا کا پورا سٹڈی یہاں پہ بچوں کے اوپر رکھ دی گئی بچے چاہیں گے تب پڑیں گے بچے چاہیں گے تب کھیلیں گے بچے چاہیں گے جو کریں گے اس کا ریزن یہ تھا کہ بچے اس سمیں زیادہ سیکھتے ہیں جب ان کا منھ ہوتا ہے یعنی کہ ایجوکیشن کے سیکٹر کے اندر ہر سمیں بدلاؤ لائے جا رہا ہے اور سب ہی جانتے ہیں کہ اگر ایجوکیشن کے سیکٹر میں جتنا زیادہ بدلاؤ لائے جائے گا اس سے ہی دیش کو بکاس ہو سکتا ہے دیش کے فیوچر کو صدار آ جا سکتا ہے اور اس چیز کو نیپال کے اندر اگر کسی نے سمجھا ہے سب سے اچھے طریقے سے تو وہ ہے بیلنسہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ جو بیلنسہ ہیں وہ اپنے ایک ایکسپیرینس کو شیئر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب سے مجھے کاٹمانڈو میٹرو پیلٹین سیٹی کا میئر چنا گیا تب سے ہم سکشہ کو سربوج پرارتھ مقتاد دیتے ہوئے کام کر رہے ہیں حالی میں ہر سکروار کو سکول میں چھاتروں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ یہاں پہ سمجھ بیتانا مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کاٹمانڈو میں سیوپری مادیمک ویدیالے کا کل سکروار صبح نرکشن بھی وہ کر کے آئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے یہ کچھ لکھا رکسلز ان ایجوکیشن پروگرام کے جریے یہاں پہ جو چھاتروں کو ایک ساتھ بیٹھ کر شیخنے کا موقع ملتا ہے وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے پستک نیسولک یہاں پہ کاری کرم کے اندر ویدیارتیوں 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 کی بھاگتاری کے بارے میں بھی سمجھا جا سکتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب سکروار کو بچوں کو پستک کے بینا پڑنے کا موقع ملے گا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پستک کے بینا کیسے پڑا جائے گا جیسے کہ انڈیا کے اندر بھی اب یہاں پہ no back day آ چکا ہے یہ بھی چاہتے ہیں کہ no back day آنا چاہیے یہاں پہ رو آگ بھی گیا ہے سیوپری شیکنڈری سکول میں کوکنگ اور موبائل الیکٹرنکس نام سے دو ککشیاں ہیں پردیک ککشیاں میں یہاں پہ نو کے تیس چھاتر کاری کرم میں بھاگ لیتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ مونیٹرنگ کے دوران چھاتروں کو بھویشے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اس کے پرباو کو سمجھنے کا بھی موقع مل رہا ہے اس کے علاوہ جو بیلنسہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں دیکھنے کا بھی موقع ملا کہ چھاتر اوڈیو ویجول کلاس میں کیسے بھاگ لیتے ہیں ویڈیالیوں کی ورطمان ستھیتی آداربود سرنچنا سنسادن ایمم ویڈیالیوں کے سروانگین وکاس کے لیے آوشک انیا آوشکتاؤں کے بارے میں بھی جانکاری پرابت کرتا ہوں میں تاکہ ان کو پورا کیا جاسکے اس کے ساتھ ساتھ ویڈیالیہ برمن کے انت میں یہاں پہ سکول میں سیکھنے کے لیے سیکھنے کے کاری کرم میں حصہ کے روپ میں چھاتروں کے سکیچنگ اور یہاں پہ مورتی کلا فیشن اور کپڑا بنانے جیسی کتی ویڈیوں میں لگے ہوئے تھے اس سمیں بیلنسہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے سب سے اچھا لگا اس پرکار یہاں پہ پستک مکت سکرباری یعنی کی نو بیک ڈے کہہ سکتے ہیں یا پھر فرائیڈے کو جو نو بیک ڈے ہوتا ہے اس کاری کرم کے تحت چھاتر سمچار پتر واشن کرتے ہیں بھاشنےوں کویتائیں کرتے ہیں کلایوں لیکھ یہاں پہ لکھتے ہیں چتر کلا کرتے ہیں سرووچ ایم ویگیان پریوکشالہ میں بھاگ لیتے ہیں اسی طرح ہم نے اس سکول میں چھاتروں کے لیے نیپال کا پہلا ٹریفک کلب ستاپیت کیا ہے دوستو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے کام آج انڈیا بھی کر رہا ہے اور اس کا ایک ریزن ہے کیونکہ بچے کتابی گیان سے زیادہ اگر پریکٹیکل نولیج لیں گے تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ وہ پھر انویویٹیو مینے گے ان کی تھنکنگ ہے وہ کہیں کہیں کریٹیو تھنکنگ کی اور ڈھلے گی اور اگر کریٹیو تھنکنگ کی اور ڈھلے گی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بچے آنے والے ٹائم میں یہاں پہ بہت زیادہ انویویشن کر کے دے سکتے ہیں نیپال کے لیے اس کے بعد اگر بات کرنے سب سے بڑا ٹویل ٹوپک موبائل الیکٹرونکس موبائل الیکٹرونکس یعنی کہ آج کے ٹائم میں انٹرنیٹنگ انڈرویڈ سسٹم بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور سٹڈی کے اندر بھی اسے یہاں پہ ٹوپک کے جریعے پڑھایا جائے تو اس سے بڑی یہاں پہ خوشی کی بات کچھ بھی نہیں ہو سکتی یعنی کہ بچوں کو ٹیکنیکلی بہت زیادہ ایمپرویمنٹ دینی ہوگی کیونکہ آنے والا سمیں ہی ایسا ہے بنیادی ڈھانچہ جو آج سے لگ بگ پچاس سال پہلے تھا ویسا اب بلکل نہیں ہے تو ہم سکشہ کو بھی اس طرح سے نہیں کرا سکتے جو کہ پچاس سال پہلے کروائی جا سکتی یعنی کہ اب یہاں پہ بیلنس آنے جو کام کرنے شروع کیے ہیں سکشہ کے جھتر کے اندر وہ سروپری ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے سماس بدل رہا ہے جس طرح سے نئی نئی ٹیکنولوجیز بکسیت ہو رہی ہیں ہمیں بھی سمجھ کے ساتھ بدلنا پڑے گا ہمارے جو بچے ہیں ان کو یہاں پہ اس چیز تک لے جانا پڑے گا جو کہ آج دنیا ہوڈ کر رہا ہے اگر ہم بنیادی ڈھانچہ پہلے والا رکھتے ہیں تو ہمارے بچے پچھڑ جائیں گے اور یہ بچے نہیں پچھڑ رہے یہ ہمارے دیش کا فیوچر پچھڑ رہا ہے یعنی کہ ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا یا پھر دنیا سے آگے چلنا ہوگا اور اس چلنے کے لیے ہمیں ایجوکیشن کو سب سے پہلے صدارنا ہوگا کیونکہ ایجوکیشن وہ چیز ہے دوستو جو کی بچوں کو ٹرینڈ کرتی ہے اور بچے آگے آنے والے ٹائم کی بھویشیہ ہوتے ہیں کسی بھی دیش کا بچہ اگر ایسکشت ہے یا پھر پرانی پولیسیز کے انڈر پڑ رہا ہے یا پھر بنیادی دھانچہ ٹھیک نہیں ہے سکشا کا تو آپ کسی بھی دیش کا ایکزامپل لے سکتے ہیں اس دیش میں وکاس کی کوئی بھی گنزائس نہیں کی جا سکتی یعنی کہ گنے چونے لوگ پڑے ہونے سے کچھ نہیں ہو سکتا جو گنے چونے لوگ پڑے ہوتے ہیں وہ پھر اس کا نازائز فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں کہنے کا مطلب اگر سکشا 100% ہوگی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وکاس بھی 100% ہوگا اور سکشا کے معنی بھی اب بدل چکے ہیں سکشا کس لیول کی ہونی چاہیے وہ سب کچھ بیلنسا سمجھتے ہیں بیلنسا کے اس کام کے لیے مجھے یہاں پہ سلیوٹ کرنا بنتا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی کومنٹ سیکشن میں بیلنسا کو ایک بار سلیوٹ جرور لکھئے دوستو بیلنسا کے اس کام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اپنے ویچار کومنٹ سیکشن میں جرور لکھئے چلی آج کے لیے تنا رکھتے ہیں آگے کوئی نئے اپ ڈیٹ ملتا ہے پھر آپ کے سامنے آج رہوں گے تو ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن نبالیجئے تاکہ آپ کو لائپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے ملشکے